بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر دو نووی جماعت عزرالی سرنا سکولین ڈگری کولیج علی آباد خنزہ اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات آج ہم مولانا الطاف حسین حالی اور مرزا غالب کے عداد و خسائل کا خلاصہ جاننے کی کوشش کریں گے مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں اٹھاران سو سنتیس اس وی کو پیدا ہوئے الطاف حسین حالی کے عباؤ اجداد غیاس الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے نو ابھی نو برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہوا بائیوں نے پرورش کی تعلیم کی تکمیل دلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئے سرسید سے بھی تعلق رہا سرسید کے قریبی اور باعتماد ساتھیوں میں سے تھے غالب اور شیفتہ کے انتقال کے بعد لاہورہ ہیں اور پنجاب پک ڈیپو میں ملازمت اختیار کی اٹھاران سو سنتیس اس وی میں سرکار ہیڈرباد سے سو روپیہ محوار وظیفہ مقرر ہو گیا تو ملازمت ترکر کے باقی عمر تصنیف و تعلیف میں گزاریں حالی کے اسلوب کی سب سے نمائیہ کو بھی متعان نگاری ہے حالی کی غرض اپنے مضموع کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے ان کی نصری تحریروں میں احتدال و توازن ہیں یعنی نہ بے جا اختصار اور نہ بے جا توالت سے اجتناب کرتے ہوئے عبارت کو مندلل اور دلکش بنانے میں حالی اپنے مثال آپ ہیں مولانا الطاف حسین حالی ہر بات کو سنجیدگی اور اقلیت میں دولتے ہیں تخیل اور جذبات سے دور رہتے ہوئے اپنے خیالات اور حقائق کو قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں رشید احمد صدیقی نے حالی کے نصری اسلوب کو اردو نصر کا میاری اسلوب قرار دیا ہے مولانا الطاف حسین حالی سوانہ نگار مضمون نگار اور نقاد ہیں حیات جاوید یادگار جاوید حیات سادی مقدمہ شیرو شائری اور مدو جذر اسلام ان کے لکھے ہوئے کتابوں کے نام ہیں مولانا الطاف حسین حالی کی آخری کتاب مسددس حالی کے نام سے جو بہت مقبول ہوئے آئیے پیارے بچوں آج ہم مرزا غالب کے آداد و خسائل کا خلاصہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے وہ ہر شخص سے کشادہ پیشانی سے ملتے ہیں دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے دوسروں کی خوشی میں خوش اور دوسرے کے غم میں غمگین ہوتے ہیں دوستوں کو خط لکتے وقت ان کے ایک ایک حرف سے محروم محبت غم خاری ویگانگت ٹپکتی تھی مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ اتم موجود تھا عمر کے آخری حصے میں بھی وہ شیروں کی اصلاح دینے سے بلکل نہیں گبراتے تھے اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراغ تھا غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی طاقت سے بڑھ کر کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ خود ہمیشہ تنگ دست رہتے تھے مرزا صاحب اپنے ان دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے جو مشکل وقت میں ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے ایک دفعہ مرزا کے ایک دوست ان سے ملنے کے لئے آئے تو انہوں نے سستا سا لباس پہنا ہوا تھا غالب نے دیکھا تو انہیں بہت دکھوا کیونکہ انہوں نے کبھی سستا کپڑا نہیں پہنا تھا مرزا غالب نے ان کے لباس کی خوب تعریف کی تو مرزا کے دوست کہنے لگے کہ اگر یہ آپ کو پسند ہے تو رکھ لیں چنانچہ مرزا غالب نے کہا کہ آپ میرے مکان سے کیا پہن کر جائیں گے اس لئے انہوں نے اپنا قیمتی لباس اپنے دوست کو دے دیا مرزا کے مزاج میں ظرافت بہت زیادہ تھی انہیں حیوان ناطق کے وجہے حیوان زریف کہا جائے تو بجا ہے ایک صحبت میں مرزا میر تقیمیر کی تعریف کر رہے تھے شیخ ابراہیم سوک بھی موجود تھے انہوں نے سودا کو میر پر ترجی دی جب ابراہیم سوک نے سودا کو میر پر ترجی دی تو مرزا نے کہا میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں مرزا کی آمدنی بہت کم تھی مگر خودداری اور حفظ وضاہ کو کبھی ہاتھ سے نجانے دیا شہر کے عمراء و عمائدین سے برابر کی ملاقات تھیں مرزا غالب کو عام مرغوب تھے عاموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عام بیجتے تھے اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضہ کر کے عام منگواتے تھے مرزا کی نیت عاموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی اہل شیر توفتن بیجتے تھے خود بازار سے منگواتے تھے جب ایک محفل میں کسی نے مرزا غالب سے عام کے بارے میں پوچھا تو مرزا نے کہا بھئی میرے نزدیک تو عام میں صرف دعو باتیں ہونی چاہیے میٹھا ہو اور بہت سیادہ ہو پیارے بچوں یہ ہے خلاصہ مرزا غالب کی عداد و خسائل کا اگلے چپٹر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگہبان